شیبان بن عبد الرحمن نے یہجہ ابن ابی کسیر سے بیان کیا ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرن لگا تو اعلان ہوا کہ نماز ہونے والی ہے اس نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں دو رکوع کیے اور پھر دوسری رکعت میں بھی دو رکوع کیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے قائدہ میں یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا عبداللہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ لمبا سجدہ اور کبھی نہیں کیا صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار اکاون عطا بن یسار نے بیان کیا ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ اتنی دیر میں سور بقرہ پڑھی جا سکتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع لمبا کیا اور اس کے بعد کھڑے ہوئے تو اب کی مرتبہ بھی قیام بہت لمبا تھا لیکن پہلے سے کچھ کم پھر ایک دوسرا لمبا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ کم تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے سجدے سے اٹھ کر پھر لمبا قیام کیا لیکن پہلے قیام کے مقابلے میں کم لمبا تھا پھر ایک لمبا رکوع کیا یہ رکوع بھی پہلے رکوع کے مقابلے میں کم تھا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک کھڑے رہے اور یہ قیام بھی پہلے سے مختصر تھا پھر چوتھا رکو کیا یہ بھی بہت لمبا تھا لیکن پہلے سے کچھ کم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و زندگی کی وجہ سے ان میں گرہن نہیں لگتا اس لیے جب تم کو معلوم ہو کہ گرہن لگ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ نماز میں اپنی جگہ سے آپ آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی اور اس کا ایک خوشہ توڑنا چاہا تھا اگر میں اسے توڑ سکتا تو تم اسے رہتی دنیا تک تھاتے اور مجھے جہنم بھی دکھائی گئی میں نے اس سے زیادہ بھیانک اور خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا میں نے دیکھا اس میں عورتیں زیادہ ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے کفر انکار کی وجہ سے پوچھا گیا کیا اللہ تعالیٰ کا کفر انکار کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر اور احسان کا کفر کرتی ہیں زندگی بھر تم کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن کبھی اگر کوئی خلاف مزاج بات آگئی تو فوراں یہی کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی صحیح بخاری حدیث تمبر ایک ہزار باون امام مالک نے خبر دی انہیں حشام بن عوروہ نے انہیں ان کی بیوی فاطمہ بنت منظر نے انہیں اسمہ بنت عبیبکر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ جب سورج کو گرھن لگا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئی اچانک لوگ گھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ بھی نماز میں شریک تھی میں نے پوچھا کہ لوگوں کو بات کیا پیش آئی اس پر آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے سبحان اللہ کہا پھر میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے اس کا آپ نے اشارے سے ہاں میں جواب دیا انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں بھی کھڑی ہو گئی لیکن مجھے چکر آ گیا اس لیے میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا کہ وہ چیزیں جو کہ میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی اب انہیں میں نے اپنی اسی جگہ سے دیکھ لیا چنت اور دوزخ تک میں نے دیکھی اور مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تم قبر میں دجال کے فتنے کی طرح یا یہ کہا کہ دجال کے فتنے کے قریب ایک فتنے میں مبتلا ہوگے مجھے یاد نہیں کہ اسمار رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا آپ نے فرمایا کہ تمہیں لائے جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اس شخص مجھ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو مومن یا یہ کہا کہ یقین کرنے والا مجھے یاد نہیں کہ ان دو باتوں میں سے حضرت اسمہ نے کونسی بات کہی تھی تو کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ نے ہمارے سامنے صحیح راستہ اور اس کے دلائل پیش کیے اور ہم آپ پر ایمان لائے تھے اور آپ کی بات قبول کی اور آپ کی اتباہ کی تھی اس پر اس سے کہا جائے گا کہ تُو مرد صالح ہے پس آرام سے سو جا ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تُو ایمان و یقین والا ہے منافق یا شک کرنے والا مجھے معلوم نہیں کہ حضرت اسمہ نے کیا کہا تھا وہ یہ کہے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں میں نے لوگوں سے ایک بات سنی تھی وہی میں نے بھی کہی آگے مجھ کو حقیقت معلوم نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ترے پن زائدہ نے ہشام سے بیان کیا ان سے فاطمہ نے ان سے اسمہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چوون امام مالک نے یہجہ بن سعید انساری سے بیان کیا ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس کچھ مانگنے آئی اس نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا قبر میں بھی عذاب ہوگا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میں خدا کی اس سے پناہ مانگتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پچپن ابو مسود اقبا بن عامر انساری صحابی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا البتہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ستاون معمر نے خبر دی انہیں زہری اور حشام بن عروہ نے انہیں عروہ بن زبیر نے انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرت کی پھر رکو کیا اور یہ بھی بہت لمبا تھا پھر سر اٹھایا اور اس مرتبہ بھی دیر تک قرت کی مگر پہلی قرت سے کم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ رکو کیا بہت لمبا لیکن پہلے کے مقابلے میں مختصر پھر رکو سے سر اٹھا کر آپ سجدے میں چلے گئے اور دو سجدے کیے پھر کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا جیسے پہلی رکعت میں کر چکے تھے اس کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں رکھتا البتہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے اس لیے جب تم انہیں دیکھو تو فوراں نماز کے لیے دوڑو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اٹھاون ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے برید بن عبداللہ نے ان سے ابو بردہ نے ان سے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے اس درسے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالی بھیجتا ہے یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ اللہ تعالی ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالی کے ذکر اور اس سے اس تغفار کی طرف لکھو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار انسٹھ زیاد بن علاقہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ جس دن ابراہیم رضی اللہ عنہ کی موت ہوئی سورج گرہن اسی دن لگا اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ گرہن ابراہیم رضی اللہ عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب زادے کی وفات کی وجہ سے لگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالی میں نشانیوں میں سے دو نشان ہیں ان میں گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا جب اسے دیکھو تو اللہ پاک سے دعا کرو اور نماز پڑھو تاں کہ سورج صاف ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ساٹھ فاطمہ بنت منظر نے خبر دی ان سے حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا پہلے اللہ تعالی کی شان کے مطابق اس کی تعریف کی اس کے بعد فرمایا اما بعد صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اکسٹھ سعید بن عامر نے بیان کیا اور ان سے شعبہ نے ان سے یونس نے ان سے امام حسن بسری نے اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار باسٹھ یونس نے بیان کیا ان سے امام حسن بسری نے ان سے ابو بکرہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے مسجد میں پہنچے صحابہ بھی جمع ہو گئے پھر آپ نے انہیں دو رکعت نماز پڑھائی گرہن بھی ختم ہو گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اور ان میں گرہن کسی کی موت پر نہیں لگتا اس لیے جب گرہن لگے تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشخول رہو جب تک یہ صاف نہ ہو جائے یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات اسی دن ہوئی تھی اور بعض لوگ ان کے متعلق کہنے لگے کہ گرہن ان کی موت پر لگا ہے صحیح بخاری حجیز نمبر ایک ہزار ترے سٹھ صفیان سوری نے بیان کیا ان سے یحیٰ بن سعید انساری نے ان سے عمرہ نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی دو رکعتوں میں چار رکوع کیے اور پہلی رکعت دوسری رکعت سے لمبی تھی صحیح بخاری حجیز نمبر ایک ہزار چونسٹھ عبد الرحمن بن نمر نے بیان کیا ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے اسود سے سنا انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سور نجم کی تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا آپ کے پاس جتنے آدمی تھے مسلمان اور کافر ان سب نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا البتہ ایک بڑھا شخص امیہ بن خلف اپنے ہاتھ میں کنکری یا مٹی اٹھا کر اپنی پہشانی تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے میں نے دیکھا کہ بعد میں وہ بوڑھا کافر ہی رہ کر مارا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سرسٹھ سفیان سوری نے سعید بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن حرمز آرج نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اڑسٹھ سلمان بن حرب اور ابو نومان بن فضل نے بیان کیا ان دونوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے بیان کیا ان سے اکرما نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے فرمایا کہ سور سعاد کا سجدہ کچھ تاقیدی سجدوں میں سے نہیں ہے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار انہتر شعبہ نے ابو اسحاق سے بیان کیا ان سے عصود نے ان سے عبداللہ بن محسود رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سور نجم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا اس وقت قوم کا کوئی فرد مسلمان اور کافر بھی ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو البتہ ایک شخص نے ہاتھ میں کنکری یا مٹی لے کر اپنے چہرے تک اٹھائی اور کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ بعد میں میں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت ہی میں قتل ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ستر ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے آکرمہ نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سور نجم میں سجدہ کیا تو مسلمانوں مشرکوں اور جنوں انس سب نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اس حدیث کی روایت ابراہیم بن تہمان نے بھی ایوب سختیانی سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اکھتر یزید بن خصیفہ نے خبر دی انہیں یزید بن عبداللہ ابن قصید نے اور انہیں عطا بن یسار نے کہ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہوں سے سوال کیا آپ نے یقین کے ساتھ اس عمر کا اظہار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت آپ نے کی تھی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار بہتر یزید بن عبداللہ بن قصید نے بیان کیا ان سے عطا بن یسار نے ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تہتر حشام بن عبداللہ دستوائی نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن عبی قصیر نے ان سے ابو سلمہ نے کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کو سورہ عزت سماؤن شقت پڑھتے دیکھا آپ نے اس میں سجدہ کیا میں نے کہا کہ یا ابا حریرہ کیا میں نے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے آپ نے کہا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی نہ کرتا سحی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چوہتر نافے نے بیان کیا ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری موجودگی میں آیت سجدہ پڑھتے اور سجدہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ حجوم کی وجہ سے اس طرح سجدہ کرتے کہ پہشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی جس پر سجدہ کرتے سحی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پچھتر عبید اللہ عمری نے خبر دی انہیں نافے نے اور نافے کو ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ کی تلاوت اگر ہماری موجودگی میں کرتے تو آپ کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے تھے اس وقت اتنا عجدہام ہو جاتا کہ سجدہ کے لیے پہشانی رکھنے کی بھی جگہ نہ ملتی جس پر سجدہ کرنے والا سجدہ کر سکے صحی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھتر ابو بکر بن عبی ملیقہ نے خبر دی انہیں عثمان بن عبد الرحمان تیمی نے اور انہیں ربیہ بن عبداللہ بن حدیر تیمی نے کہا کہ ابو بکر بن عبی ملیقہ نے بیان کیا کہ ربیہ بہت اچھے لوگوں میں سے تھے ربیہ نے وہ حال بیان کیا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں انہوں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن ممبر پر سورہ نحل پڑھی جب سجدے کی آیت ولی اللہ یس جدو ما فی السماوات آخر تک پہنچے تو ممبر سے اترے اور سجدے کیے تو لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا دوسرے جمعے کو پھر یہی سورت پڑھی جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا اور جو کوئی نہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا اور نافے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ تعالی نے سجدہ اطلاوت فرض نہیں کیا ہماری خوشی پر رکھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ستتر بکر بن عبداللہ مزنی نے بیان کیا ان سے ابو رافے نے کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عشاء پڑھی آپ نے عزت سماؤن شقت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا میں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں نے اس میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سجدہ کیا تھا اور ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا تا آنکہ آپ سے جا ملوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اٹھتر یہیہ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی صورت کی تلاوت کرتے جس میں سجدہ ہوتا پھر آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے یہاں تک کہ ہم میں کسی کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی معلوم ہوا کہ ایسی حالت میں سجدہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے واللہ عالم صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اناسی